تو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک تھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور کھیر کھیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے اپنی لائف کو اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے کف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم کا گھر دوستوں کچھ ویڈیوز پہلے میں نے کہا تھا کہ سائنٹیفک انوینشنز پہ ایک سیریز بناوں گا اور جو کہ بنائی بھی ہے اور اس کے میں نے دو پارٹس پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں تو یہ اس کا تیسرا پارٹ ہے لیکن دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے وہ پہلی دو ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کی لنک ڈسکرپشن میں رکھی ہوئی ہے آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہو تو دوستوں چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن دسویں نمبر پہ آتی ہے فاؤنٹین پین دوستوں جیسے کہ لکھنا ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے چاہے وہ کوئی چھوٹا سا دکاندار ہو یا پھر بڑے سے بڑا بزنسمن دونوں ہی یوز کرتے ہیں کوئی ادھار لکھنے کے لیے یوز کرتا ہے تو کوئی بولیٹ پوائنٹس کو نوٹ کرتا ہے ویسے آر فاؤنٹین پین دوسری پین سے زیادہ اچھی مانی جاتی ہیں حالانکہ بال پین سے بھی کیونکہ فاؤنٹین پین ایبیلیٹی رکھتی ہیں ریفلنگ انگ کی اور یہ پکڑنے میں بھی کافی کمفرٹیبل ہوتی ہیں ویسے فاؤنٹین پین لی واترمین نے 1884 میں USA میں انونٹ کی تھی نوے نمبر پہ آتا ہے لوکوموٹیو دوستو سمپلی لوکوموٹیو پرانے دور میں انجن کو کہتے تھے جو کہ ٹرانسپورٹ ریل کو چلانے میں مدد کرتا تھا ویسے لوکوموٹیو انجن کافی بھاری بھرکم سامان کو بھی آرام سے دھکیل سکتا تھا ویسے لوکوموٹیو کے انونٹر کی بات کی جائے تو ریچرڈ ٹرینٹھک تھا جس نے 1804 میں انگلینڈ میں انونٹ کیا تھا آٹھوے نمبر پہ آتی ہے مشین گن دوستو بچپن میں جی ٹی اے وائی سٹی میں پروفیشنل ٹولز لگا کے جو تباہی مچائی جو پولیس والوں کو کوٹا تھا آئے 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 دو تین گھنٹے تو آرام سے نکل جاتے تھے جب تک لائٹ نہیں چلی جاتی تھی ویسے آر یہ تو ہو گئی گیم کی باتیں پر اصل میں میں نے کبھی کوئی گن نہیں چلائی سوائے چھرے والی گن کے دوستو دنیا کی پہلی مشین گن ریچرڈ گیٹلنگ نے 1861 USMA بنائی تھی پہلی مشین گن ساتھوے نمبر پہ آتا ہے میچ دوستو اب تو گھروں میں الیکٹرک لائٹرز یا آٹومیٹک چولے آگئے ہیں پر پہلے تو میچ بوکس ہی ہوا کرتے تھے ویسے ہمارے گھر میں لائٹر اور میچ بوکسز دونوں ہی ہیں پر یوز صرف میچ بوکس زیادہ ہوتا ہے آپ کے گھر میں زیادہ سے زیادہ کیا یوز ہوتا ہے جواب کمنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا ویسے تو میچ بوکس لورڈ اسٹروم نے 1885 میں سویڈین میں انوینٹ کی تھی چھتے نمبر پہ آتی ہے مایکرو فون دوستو مایکرو فون سے تو میرے سبھی دوست واقف ہوں گے لیکن جن کو نہیں معلوم ان کی تعلیمیں میں اضافہ کرتا چلوں کہ دوستو یہ مایکرو فون ہمارے آواز کو کیج کرتی ہے جیسے اپ کے موبائل فون میں بھی ہوگا اور بہت سے کمپیٹرس میں بھی ہوتا ہے جب ہم کسی کال وغیرہ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس میں ہیلپ کرتا ہے پانچوے نمبر پہ آتی ہے مایکرو اسکوپ دوستو سائنس آئے دن ترقی کرتی رہتی ہے آئے دن ٹیکنالوجی میں آگے جا رہی ہے پہلے تو ایک مایکرو اسکوپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے میں دو بندے لگتے تھے تاکہ ٹوٹ نہ جائے پر آج تو موبائل فونس میں ہی مایکرو کیمراز آنے لگی ہے جو کو مایکرو اسکوپ کی طرح کام کرتی ہیں دوستو مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ سالوں میں مایکرو اسکوپ کو جینسن نامے ایک سائنس دان تھا جس نے نیدھر لینڈز میں پندرہ سو نبے میں پہلی مایکرو اسکوپ انوینڈ کی تھی چوتھے نمبر پہ آتی ہے موٹر کار دوستو ہی یار گاری یار ہر لڑکے میں ایک چیز پانی کی خواہش ہوتی ہے میری بھی ہے میری خواہش ہے ایک سپورٹس کار اور انشاءاللہ ایک دن خدا کی ذات پہ مجھے امید بھی ہے اور یقین بھی آپ کی جو بھی خواہش ہے وہ پوری ہو اور خدا آپ کو محنت کرنے کی توفیق اتا کرے ویسے دوستو کار چلانا تو سب ہی چاہتے ہیں اور کارل بینز نے 1885 میں جرمنی میں پہلی موٹر کار انوینڈ کی تھی تیسرے نمبر پہ آتی ہے موٹر بائک دوستو بائک ایک خوبصورت اور ایک خطرناک سواری ہے ویسے ہیوی بائک کی آواز سنتے ہی ہر بندے کا سر اس کی طرف مڑ جاتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جو کہ ہیوی بائک کو نا پسند کرتا ہوگا ویسے آر میں نے ہیوی بائک تو نہیں چلائی پر ہاں سیڈی سیونٹی کا سائلنس نکال کے لوگوں کے کان ضرور پھارے ہیں ویسے آر موٹر بائک کو ایڈورڈ بٹلر نے 1884 جرمنی میں انوینڈ کی تھی دوسرے نمبر پہ آتی ہے نیون لیمپ دوستو نیون لیمپ موسٹلی الیکٹرک ایکوپمنٹ اور اپلائنسز میں یوز ہوتی ہے ویسے آر نیون لیمپ جی کلاوڈ نے 1915 میں فرانس میں انوینٹ کی تھی اور دوستو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے نائلون دوستو فیشن کے معاملے میں کوئی ملک کسی ملک سے پیچھے نہیں ہے پر آج کل فیشن کے نام پہ پتہ نہیں کیا ہی ہو گیا ہے لڑکا لڑکی کا فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے ویسے آر فیشن کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو دھاگا تھا وہ سب سے پہلے دنیا میں ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاولیو جی کر تھور نے انوینٹ کیا تھا اور انوینٹ کا سال 1937 جرمنی میں تھا تو دوستو آپ سب کو کیسی لگی یہ ویڈیو جواب کمنٹ میں مجھے ضرور بتائی گا اور اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ہمارے چینل تعلیم کے گھر کو اور دوستو اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ